بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے پلمنری سسٹم بھی کہا جاتا ہے اس کی چیدہ چیدہ بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر زہیر افتر صاحب کنسلٹر پلمنالجسٹ ہیں اور گلاب دیوی چیسٹ ان ٹیچنگ ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں میرے دوسرے مہمان اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد عرفان ملک ہیں جوان سال ہیں کنسلٹر پلمنالجسٹ ہیں اور لاہور جنرل ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں دونوں موضوع مہمانوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم پروگرام کا جو موضوع ہے ایک اس طرح کا موضوع ہے اور اتنا طویل ہے متنوہ ہے کہ ایک پروگرام میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا لیکن بارال ہم کوشش کریں گے ہمارے چینل کی بھی یہ صحیح ہے کہ عوامی آگاہی کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جائیں تو سب سے پہلے یہ بتائیے جیسے میں نے بتایا کہ آپ دونوں کنسلٹنٹ پلمنالجسٹ ہیں اور پلمنالجی جو ہے ایک بقائدہ شعبہ ہے یہ مجھے بتائیے کہ پلمنالجی ہوتی کیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر کامران صاحب اللہ تعالی نے ہمارے جسے میں بہت سارے مختلف اضاہ رکھے ہیں ان میں سے کچھ اہم اضاہ میں ایک پھےپڑے چامل ہیں سانس کی نالیاں اور پھےپڑوں کے علم کو جو ہے وہ پلمنالجی کہا جا سکتا ہے اور جو اس کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے جو ڈاکٹر ڈیل کرتا ہے اس کو پلمنالجسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے عرفان آپ اس کے متعلق کچھ بتائیں گے کہ کنسلٹنٹ پلمنالجی جو ہے کن بیماریوں کو بیسیکلی جو ہے وہ دیکھتا ہے اور آپ کا جو تجربہ ہے اس میں ہمارے معاشرے میں کونسی بیماریاں جو ہیں اور کامران صاحب نے آپ نے بہت ایمپورٹنٹ ایک ایشو کو ہائیلائٹ کیا which is relatively underestimated اب تل نو جو میں اس کو میڈیا پر دیکھتا ہوں پلمنالجی ایک ایوالونگ سپیشلٹی ہے اور اگر ہم اس کو شروع سے اس کا ارتکاہ دیکھیں تو یہ ٹی بی چیسٹ ڈزیز سے سٹارٹ ہوئی اور اب اس کے اندر بہت سے اور بھی سپیشلٹی اس کے اندر اندر ون امریلہ آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہر ریسپیٹی ڈزیز جو ہے وہ اس کا پارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پلمنی ڈزیز اگر ہم میڈیسن میں دیکھیں تو سم اوڈ فیفٹین ٹو 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 پرسنٹ جو آپ کی امرجنسی ڈیلنگ ہے وہ پلمنی میڈیسن سے ہے ٹھیک ہے so this is very important statistic huge huge number yeah this is huge number اور انفرچنیٹلی اتنے نمبر میں ہمارے پاس پلمنالوجیس اگزیسٹ ہی نہیں کرتے ہیں ہماری سوائیٹی میں بھی qualified پلمنالوجیس کے ہم بات کریں تو ہمیں کسی ہاتھ تک اپنے میڈیسن کے دوستوں پہ رہنا پڑتا ہے کہ وہ اس کو اس حد تک جانچ لے جنرل میڈیسن میں جو ہمارے ڈاکٹرز دوست ہیں دیئر کائپی بل انف کے وہ مین ہینلنگ تو کر لیتے ہیں اور پھر سپیسفیکلی وہ ہمارے پاس پرید دیتے ہیں اچھا یہ آپ نے بات کی ناظرین ہم عمومی طور پہ تو یہ جانتے ہیں کہ جو ڈاکٹر پاپولیشن یا ڈاکٹر پیشن ریشو ہے وہ پاکستان میں کافی ڈسپروپورشنیٹ یا غیر متناسب ہے اور اگر زہیر صاحب میں بات کروں سپیشلسٹ کے حوالے سے تو وہ کچھ شعبوں میں تو نسبتاً مناسب ہے لیکن کچھ شعبوں میں تو بالکل ہی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ سویر لیے ڈسپروپورشنیٹ ہے تو پلمنالوجی میں ابھی ڈاکٹر ارفان نے بتایا کہ ڈسپروپورشنیٹ ہے تو یہ کیا سٹیٹسٹکس ہیں کوئی آپ کے علمے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اور بہت کم فگر ہے کہ اگر ہم اپنی پاپولیشن میں جو پلمنالوجی کے مریض ہیں یا پھرپڑوں کے مریض ہیں اس کے مقابلے میں ہمیں ایک ڈاکٹر کو دیکھیں پاکستان میں جس طرح شماریات ہمیشہ سے ایک پرابلم رہی ہے اسی طریقے سے کہ جو پلمنالوجی کے مریض ہیں اور جو اس کے ڈاکٹر ہیں سچی بات ہے شاید یہ لاکھوں میں بنتے ہیں کہ لاکھ اس کے مریض اور اس کے مقابلے میں ایک ڈاکٹر ہے اور پہ اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں یا جو پوسٹ گریڈویشنز ادارے کرا رہے ہیں یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ بسیکلی ان کا کام ہے کہ وہ ڈیٹا ڈرائیو ڈیسیشنز ہم نے کرنے اگر 3 ڈی ہم نے سٹیپس لینے ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس مستند سٹیٹسٹکس موجود ہوں مستند جو ہے ہمارے پاس آداد و شماروں اس حوالے سے یقینی طور پر حکومت کو بھی اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس سٹیٹسٹکس موجود ہوں ہر شعبے کے متعلق تاکہ بہتر پلاننگ اور بہتر امکلیمنٹیشن ہو سکے اچھا میں یہ بات کر رہا تھا اس حوالے سے ضرور بتائیے آپ دونوں کنسلٹنٹ پلمنالجسٹ ہیں دونوں جو ہے پلمنری ڈیزیز وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں آپ کا تجربہ کیا ہے کہ زیادہ کس حوالے سے مریض آپ کے پاس آتے ہیں اور سانس کی کون سی بیماری نظام تنفذ کی کون سی بیماریاں ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہیں ڈاکٹر کامران چونکہ میں جس ہسپیٹل میں کام کرتا ہوں وہ ایک شاہ کے ایک بیگس چیس ہسپیٹل ہے بلاب دیوی اور اس کی بڑی خدمات ہیں پوری تاریخ ہے پاکستان جانتا ہے خصوصی طور پر ٹی بی کی اندر تو ہمارا ہسپیٹل جن پیشنٹ کو زیادہ کٹر کرتا ہے ان میں ٹوبرکولوسی یا ٹی بی یا تفیک جس کو کہا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ کامران ہے ابھی بھی اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ ٹوباکو سموکنگ سگریٹ ہو گیا یا ہکا ہو گیا یا بیڈی ہو گئی اس کی وجہ سے جو بیماریوں ہوتی ہیں جس کو سی او پی ڈی بولا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ ایسدما بہت کامن ہے ایک پیپڑوں کی بیماری ہے جو پیپڑے جس میں سنگڑ جاتے ہیں آئیلڈی بولتے ہیں اس کو وہ بہت کامن ہے پیپڑوں کے باہت جو جلی ہوتی ہے پلورا اس کی انفیکشن یا اس کا کینسر وہ بہت زیادہ کامن ہے یا اس کی سوزش جو ہے سوزش جس کو پلوریسی بولتے ہیں اور وہ پانی چھوڑ دیتی ہے جس کو پلورالفین کہتے ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہے اس کے علاوہ سگریٹ سے سی او پی ڈی تو ہوتا ہی ہوتا ہے لنگ کینسر بہت زیادہ کامن آ رہا ہے اور جیسے ویرفان نے بات کی ہمارے ہاں جو بالکل جو جس پہ توجہ نہیں ہے لوگوں کی وہ خاص طور پر بیز لوگوں میں وہ ہے سلیپ اپنیاں جس کو نیند میں دم کشی کہا جاتا ہے کہ جو نیند میں دم گھٹنے کا مریض کو نہ صرف احساس ہوتا ہے بلکہ اگر اس کی سیچوریشن چیک کی جائے تو حقیقتاً اس کی جو آکسیجن سکتے میں کم ہوتی ہے جی بالکل صحیح ہے اور بے خوابی کا عمل بھی اس سے آتا ہے آج اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اچھا ڈاکٹر ریفان آپ کیونکہ ٹی بی ہاؤسپٹل میں ایک طرح سے نہیں ہے ٹی بی اچیسٹ ہاؤسپٹل میں نہیں ہے تو آپ کا جو گورنمنٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس کس طرح کے مریض زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس ورائیٹی آف پیشنٹس تقریباً ہارڈ ڈزیز کی ہوتی ریسپریٹی لیکن بردن سم آورت جو دماز جو سموکر سموکنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور سموکنگ ایک کمپوننٹ ہے ائر پولوشن دوسرا کمپوننٹ ہے جو کہ بہت کامنن ہے اس کے لاوہ تھرڈ پی ایستما آئی ایلڈی جس کو لنگ شرنکی جس آرڈر کا یہ بہت کامن ہے انترسٹیشل لنگ ڈزیز بلکل لنگ کینسر بہت کامن ہے آپ کے پاس آویرنس بھی ہے مریضوں میں اور پھر ڈائیگنوستک فسیلیٹی بھی آنا شروع ہوگی ہے لیکن ایک سپیشلٹی ایک چیز تو جو آپ اس کو اپریشیٹ کریں مجھے ہے کہ ایٹ اگزیسٹ ان ایوری گورنمنٹ سیٹ اپ ہمیں اس طرح نہیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے جس طرح اب لڑکوں سے پوچھیں مطلب یہ آپ گیسٹرو کو اٹھائیں آپ نیورو اٹھائیں آپ نیفرو کو اٹھائیں انفرشنیٹلی وہ سارے گورنمنٹ سیٹ اپ میں اویلبل نہیں ہیں لیکن الحمدللہ پلمنالوجی لاہور کی ہر سیٹ اپ میں اس وقت اویلبل بھی ہے اس کی ڈائیگنوستک فسیلیٹی بھی اس کی تیرابوٹک فسیلیٹی بھی اور وہ سارے ہاسپٹل تقریباً ریکنائز ہیں فار پوس گیجوٹ ٹریننگ تو یہ ہمارے پاس تشخیصی سہولیات موجود ہیں اور علاج بہالجے کے بھی سہولیات جو ہیں وہ موجود ہیں اور مریضوں کے لیے یہی پیغام ہونا چاہیے کہ اگر تنفس کے حوالے سے سانس کے حوالے سے اس طرح کی کوئی ان کو مشکلات پیش آ رہی ہوں تو وہ اپنے مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں یا جو سرکاری ہسپتال میں اور فسیلیٹیز آویلبل ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایکسٹر جو بات کرنا چاہوں گا کہ جو ایک ایکسٹر ایج ہمارے جنرل میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سٹیٹ آف د آرٹ سلیپ ریسرچ لیب ہے اچھا یہ گورنمنٹ سیکٹر میں فرسٹ لیب ہے جس میں وہ ساری فیسلیٹی آویلبل ہے جو پریویٹ سیکٹر میں ایک آر ہاؤسپٹل میں آویلبل ہے اور آئیم دریکٹر آف دیت سلیپ ریسرچ لیب اور ہم اس میں بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں لیکن اس میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں جو کام ہے وہ آپ کو ان کے سلیپ ٹیکنشن کو ٹریننگ سے لے کے ڈاکٹرز کی ٹریننگ تک ہے سو آئی ٹھنک اس کو ابھی ایک دیکیٹ چاہیے ہوگا جب ہم سمجھیں گے کہ یہ ڈیزیز اتنی فیملیر لوگوں میں ہو جائے گی ابھی اگر ہم اپنا پچھلا ڈیٹا دے تو سگنیفیکنٹ نمبر آف پیشن اگزیسٹ آف دیزیز بے خوابی کے مرض میں جو مبتلا ہیں اور جنہیں حقیقتاً اس تعریف کے تحت آتے ہیں جنہیں ہم سلیپ اپنیا میں لے سکتے ہیں اور اس پہ آپ ریسرچ بغیرہ کر رہے ہیں ہمارے پاس سلیپ ریسرچ سینٹر اگزیسٹ کرتا ہے اور یہ فولی فنکشنل سینٹر ہے ہمارے اچھا اب اسی سے جڑا ہوا سوال ہے آپ دونوں سے جس طرح میری بات ہوئی آپ دونوں کا ایک ہی شعبے سے تعلق ہے دونوں کنسلٹنٹ پلمنالجسٹ ہیں لیکن دونوں کے سیٹ اپس جو ہیں وہ علیدہ ہیں لیکن دونوں نے ایک ہی بات کی کہ ٹوبیکلوسز جو ہے وہ سب سے زیادہ مریض دیکھے جاتے ہیں دونوں کے سیٹ اپ میں تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم پرسنٹ ایج کے حساب سے بات کریں تو ٹی بی جو ہے وہ سیو پی ڈی ایستما سے زیادہ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے ان سے کم ہے لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ انفیکشنز ڈیز ہے ایک سے دوسرے کو لگنے کا چانس ہوتا اور ایک فگر یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ اپنا علاج نہیں کرواتا تو ایک سال میں تقریباً چودہ پندرہ دوسرے سیو پند لوگوں کو لگا سکتا ہے اور یہ ہے کہ ہمارا سیٹ ایج کے فگر اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ایک محتاط فگر ہے اب چونکہ ہمارا ہسپیٹل یا لاہور کے جو اچھے ہسپیٹل ہیں وہ ویل نون ہیں ٹی بی کے علاج میں تو جس پیشنٹ کو بھی پتا چلتا ہے پیریفیریک میں اس کو ٹی بی ہو گئی ہے تو وہ خود آ جاتے ہیں یا ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے میں بہت بڑا پول جا ہے وہ ٹی بی کا اپنے ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ارفان صاحب اوورال سنس مائی پی جی شیپ اپتل ناو اگر میں انیلیز کرتا ہوں پاکستان رینک فورتھ جب ہم نے پی جی شیپ تراسٹ کی اور ابھی پاکستان رینک فیفت ان ٹونٹی ٹو ہائی برڈن کنٹری ٹھیک ہے جس میں ٹی بی کا سب سے زیادہ جو ہے برڈن اور ڈیزیز ہے بلکل چائنہ انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش تو اس طرح یہ ریشو ہے سو اس کا ڈریکٹ لنک ایک ہی چیز سے ہے وہ ہے پاورٹی ٹھیک ہے سو پاورٹی ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم اس چیز اس ڈیزیز کو ریڈیکیٹ نہیں کر سکتے ڈسپائٹ وان ٹھنگ یاد رکھیں کہ اس کی میڈکیشن اس کی تشخیص فری آف کاسٹ آویلیبل تو اس میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ ہمیں میڈیسن نہیں مل رہی پھر بھی انفرچنیٹلی ہم اس سے اس کو ابھی تک ہم اس سے فائٹنگ سٹرگل میں جا رہے ہیں اور ایک اور فیز میں انٹر ہو گئے ہیں پاورٹی کے علاوہ میرا خیال ہے کہ آدم آگاہی یا مکمل آگاہی نہ ہونا وہ بھی ایک فیکٹر ہے پیشن کو آویلنیس اس کی ڈیزیز کے بارے میں بہت کام ہے لیکن پھر بھی جو مطلب ہم اگر سٹیٹسٹکس دیکھیں تو انفرچنیٹ یہ ہے کہ ہم اس سے وہ فائٹ نہیں کر پا رہے اگر آپ اس کے فیکٹر دیکھنا چاہیں ابھی بھی ایک گھر میں دس مندر رہتے ہیں جس کو ٹی بی ہوتی ہے وہ پانچ چھ سال تو چھپا کے رکھتا ہے وہ تو کسی کو نہیں بتاتا اگر بچاری ماں کو ہو گئی ہے وہ پہلے اپنے میکے میں اس کو چھپائے گی اگر وہ دوسرے چلی گئی ہے تو وہاں پہ بھی کہے گی یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم یاد رکھیں وہ ٹائم ہے جب آپ سپریڈ کر رہے ہیں اور وہ کمیونٹی میں ایک پول کٹا ہوتا جا رہا ہے اس مرض کے حوالے سے بڑی میٹس بھی جو ہیں وہ ہمارے معاشر میں پائی جاتی ہیں جی اس میں میں تھوڑی سی بات کو پہلی پچھلی بات کو ذرا مزید آگے بڑھاؤں گا اس میں یہ ہے کہ غربت اب شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا کیونکہ جب سے یہ ڈوڑس آئی ہے جب سے گورنمنٹ نے فری ٹیسٹ اور تشخیص کرنے اور جب سے فری دوائیاں مل رہی ہیں ایون پیری فری پہ ٹی ایچ کی لیول پہ تحسیل لیول پہ آر ایچی لیول پہ ٹی بی کی دوائیاں فری مل رہی ہیں آپ کے بعد بالکل ٹھیک ہے کہ یہ لاعلمی ہے یا عدم توجہی ہے کس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی لوگوں کو خانسی آرے اس میں تیار ایک نارمل سی بات ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جس کو دو ہفتے سے زیادہ کی خانسی ہے اس کو لازمی اپنا ٹی بی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اگر ہم یہ دو ہفتے والا ایک کٹ آف پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں اور اپنا ٹی بی کا ٹیسٹ کرائیں تو بہت سارے مریضوں کو بہت جلدی پکڑ سکتے ہیں باقی جہاں تھا کہ آپ نے سوسائٹی کی بات کی تو اصل میں تپے دیکھی کہ ٹی بی واقعی ایک ایسا سٹیگما ہے جس کو سمجھتا ہے اگر مجھے لیبل لگیا کہ میں ٹی بی کا مریض ہوں ٹھیک ہے نا جی تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت میچے چلے جاؤں کو سوسائٹی میں ہر حساب سے تو وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے پہلی دو باتیں وہ بتاتا ہی نہیں ہے وہ تشخیص سے نہیں کرواتا اگر اس کو پتا چلے یہ ٹی بی کا سینٹروں سے دور بھاگے گا وہ کہ یا مجھے کیسے ٹی بی ہو سکتی ہے خانسی تو ہر ایک کو لگتی ہے سلف ڈینائل کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے سلف ڈینائل کا بھی اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ مجھے کیسے ٹی بی ہو سکتی ہے یعنیٰ کہ ٹی بی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ آپ دونوں سے میری ایک ذاتی نشست میں بھی بات ہوئی یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ مریض اکثر جو ہیں وہ دیر سے آپ کے پاس آتے ہیں اور اس وقت جب وہ دیر سے آتے ہیں اس میں شک نہیں کہ اس وقت بھی ان کا علاج ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پھر پیچیدگیاں بھی اسی تناسب سے ان میں زیادہ ہوتی ہیں جی ارفان جی بالکل ایسا ہے موسٹلی یہ پیشنٹس جو ہیں یہ فیمیلز ہوتی ہیں اور یوشلی یہ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ کوئی ان کو لے کے ہے نمبر واحد تو جب تک وہ آتے ہیں اور اتنا ٹائم مزور اگر لوگوں میں کسی پیشن میں ٹی بی ہوئی دسن مین کہ وہ ہر میں وہ سمٹم دے گا اس کی امیونٹی کو مدافت اچھی ہے اس کا اٹموسفیر اچھا ہے اس میں وہ سپریس ہو جاتی ہے تو فور سمٹل سہی سو جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں یوو بی سپریس موسٹلی کامپلیکیٹی ڈیو تھی اچھا بہت کم بہت کم بہت کم کوئی ایسا لنگز کا ایک سمال پورشن ملے جس میں ٹی بی ہوگا نو نوٹ اٹھا ہمیں جب بھی ملے گا وہ دیس ایم نیٹ ہوگا دیس ایم نیٹ کا مطلب ہے ایک لنگ سے دوسرے لنگ میں جا چکا ہوگا اگر لنگز میں ہے تو ابڈومن میں بھی ہوگا ابڈومن میں بھی ہوگا تو برین میں بھی ہوگا سپائن میں بھی ہوگا ہمیں یوزلی یہی کمپلیکیٹیٹی کیس ملتی ہے لیکے کیور پھر بھی ہوتا ہے بٹ پھر ہینڈی کیپ ہونے کے چانسے اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ایک ایسی ڈیزیز جس کے انفرشنیٹلی ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے جس کی ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ سٹیل آویلیبل ان ایوری گورنمنٹ سٹیپ اور یہ بڑا مشہب ہے اور شافی ٹریٹمنٹ آویلیبل بلکل ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ٹی بی کا مکمل علاج ہر لحاظ سے ہر طرح سے ہر ہسپتال میں موجود ہے اور اس حوالے سے اگر کسی کو ایک خاص وقت سے زیادہ جس طرح ہمارے معزز ایکسپرٹس بتا رہے ہیں اس حوالے سے اگر کسی کو ایک خانسی ہے یا ایسے سائنس سمٹمز آ رہی ہیں ایسی علامات آ رہی ہیں جو آپ ٹی وی میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو مسلسل گائے بگائے بتا رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے فوراں مستند مولد سے اپنا جو ہے مشورہ کرنا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے اچھا ایک اور جو اس حوالے سے بات کرنی تھی کہ آپ نے پروفیسر زہیر اکتر صاحب ایک مدی نشتس میں بھی بتایا کہ ٹی وی کے جو علاج مولجہ ہے اس حوالے سے اس کی عدویات کے حوالے سے بھی کچھ ایسی جو معاشرے میں ہمارے ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہیں جو حقیقتاً مفروضی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو چونکہ اس کا علاج ہوتا ہے لمبا بہت ساری ایسی بیماری ہیں جیسے سمپل کو چیس کی انفیکشن ہو گئی نمونیا ہو گئی داستین چودہ دن کا علاج اٹائی فیڑا دو یا تین ہفتہ کا علاج ہے یہ انٹی بیوٹک سے جلال ہے پانچ دن کا سات دن کا جی بلکل صحیح ہے ہیں تو یہ بھی انٹی بیوٹک لیکن اب اس کی جو اس کا جرسومہ ہے اس کو مائکو بیکٹریریم بولتے ہیں جو اس کا جرم ہے اس کی باڈی کے اندر بیہیوئر کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر یہ کبھی سو جاتا ہے کبھی پھر اٹھ جاتا ہے کبھی سیل کے اندر چلا جاتا کبھی باہر چلا جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم کم سے کم چھے ماں چاہیے اگر آپ نے اس کے پوری باڈی میں سے ساری جرسی میں کو نکالنا یا مارنا اگر آپ اس سے کم علاج کریں کہ کسی بھی شکل میں خد دھائیاں کم شکل لے رہے ہیں یا دیوریشن اس کی پوری نہیں ہے تو یہ کبھی بھی جو سمجھے ختم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ خطرناک ہو کے جس کا نام ایم ڈی آر ملٹی ڈرگ زیسنس ٹی بی ہے یا اس سے بھی بڑی شکل ایکسٹینسیو ڈرگ زیسنس یا ایکس ڈی آر ٹی بی بولتے ہیں جس کا علاج نہ صرف بہت مشکل مہنگا بلکہ تقریباً بہت ہی مشکل ہے تو وہ شکل اکتیار کر لیتی ہے اب اس کا علاج ایک ہوتا ہے لمبا تو مریض جو ہے نا چھے ماہ کا جب سوچتا ہے یا سنتا ہے اس وجہ سے بھی تھوڑا سا پرابلم اور یہ کم سے کم چھے ماہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے اب جیسے برین کی ٹی بی ہے اس میں ہم بارہ ماہ کا کرتے ہیں ہڈیوں کی ٹی بی ہے بارہ سے اٹھارہ ماہ کا کرتے ہیں لیکن جو کم سے کم جو علاج ہے نا وہ اس کا چھے ماہ کا علاج ہے اب دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس دوائی کے کھانے سے دوائی کے ایک اپنا کلر ہے جو کہ یورن میں آنا ہے جو ریڈ کلر ہوتا ہے وہ کوئی اس کا برا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کوئی اس کا نقصان نہیں ہے لیکن مریضوں کے اندر ایک یہ مط ہے کہ یہ ذہن میں بات پائی جاتی ہے کہ جی مجھے اس سے گرمی ہو گئی ہے دوائی کے ہاتھ چڑھ گئے کسی اور بندے کے ہاتھ چڑھ گئے یہ تو اس سے گرمی ہو گئی اب کا علاج ہی غلط ہو رہا ہے تو ان کو یہ بات کنویس بہت کرتی ہے اور وہ دل کو لگتی ہے ان کو اور وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو لہٰذا یہ بریز کو پہلے بتانے کی ضرورت ہے اور ہم بھی بتاتے ہیں اور جو بھی ڈاکٹرہ ذرا سنوے وہ پہلے سے بتائیں کہ اس سے آپ کے پشاپ کا رنگ لال ہوگا وہ کتن گرمی نہیں ہے اس کا مطلب ہے بہت دوائی اثر کر رہی ہے آپ ٹھیک ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس بات کو کائلگر اور ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس کا چھے ماہ کا علاج ہے شگر کسی کو ہو جائے ساری زندگی کا علاج ہے بلڈ پیشر ہو جائے ساری زندگی کا علاج ہے یہ تو شگر کرے کہ چھے ماہ کا یا آٹھ ماہ کا یا سال کا علاج ہے اور آپ مکمل طور پر صحت مد ہو جاتے ہیں لہٰذا اس میں درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں یہ فگرز موجود ہیں کہ ایٹی ٹو پرسنٹ لوگ ایٹی ٹو پرسنٹ لوگ ہنڈر پرسنٹ ٹو ریبل ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑی فگر ہے تو لہٰذا جس بھی سٹیج پہ بیماری پکڑ لی گئی ہے دیکھ لی گئی ہے آپ علاج شروع مستنی ڈاکٹر سے مستنی ڈاکٹر سے کروائیں تو آپ انشاءاللہ مکمل صحت ماند ہو جائیں گے بلکل ٹھیک ہے جی ارفان بلکل اسی طرح کے اس کے میتھ ہیں دوسرا یہ کہ ایک یہ چیز بڑا ذہن میں رکھیں کہ یوشلی جب ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں بدن ٹو ویکس پیشنٹ کلینکلی بہت سٹیبل ہو جاتا ہے اور وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں اب بہت بہتر ہو گیا ہوں مجھے دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سب سے امپورنٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ مریض اپنی دوائی چھوڑ دیتا ہے سو بٹ آئی فیل کہ ایز اڈاکٹر ہمیں کچھ چیزوں کو گھوڑ سے سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو ٹی بی کی دوائی دے رہے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگا دیں اس کو کچھ پوائنٹ سمجھا دیں یعنی کہ اس کی کانسلنگ یہ بھی ضرور ہے کانسلنگ کریں کہ یہ دوائی اتنے مہینے استعمال ہو نی ہے اس کے یہ یہ ایکسپیکٹڈ سائیڈ افیکٹ ہیں تو پیشنٹ کی کمپلائنس اچھی ہو جاتی ہے اپورنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹی بی ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کھانا پینہ کی چیزیں سیپریٹ کر دی جائیں اس پیشنٹ کو کف ایٹیکیٹس آنے چاہیے جو کہ ہر بندے کو پتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ماسک پہنے اور وہ ماسک صرف چودہ دن تک پہنے جو پھپروں کی ٹی بی میں مبتلا ہے باقی جو بھی ٹی بی ہو وہ دوسروں میں ٹرانسمنٹ نہیں ہوتی سو یہ فورٹین ڈیز تک کیر ہے اس کے بعد وہ پیشنٹ اسی طرح کا ہے جس طرح کا نارمل پیشنٹ ہے اور دیکھیں کتنا امپورنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نارمل سینسٹیف ٹی بی آلموسٹ مور دن نائنٹی پرسنٹ کیور ہے ہم کسی بہت کام ڈیز میں کیور لیبل کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ قابل علاج مرد ہے تو اس کو اسی توجہ سے اس کا علاج کریں امپورنٹ پوائنٹ اس کے علاج کے ساتھ اس کی خوراک بھی ہے دیکھیں خوراک پہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں مریض علاج کرا رہا ہوتا ہے خوراک پہ توجہ نہیں دیتا اس کا وزن کام ہونا شروع ہو جیتا ہے اور مریض ایک سائیکل میں پھنس جاتا ہے تو اس مریض کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنی خوراک بہتر کرے اور خوراک میں گوشت کھائے لوگ کہتے ہیں کہ دوائی گرم ہے راک صاحب ہم نے گوشت بند کر دیا گوشت بھی اس سے پرابلم ہوتا تھا تو یہ کچھ ایسے میتھ ہیں جس کو انفرچنیٹلی آپ بار بار بتائیں کہ تو مریض اکسپ کر لیتا ہے لیکن یہ چلتے رہتے ہیں ہماری کمیونٹی میں میری عبیدہ کی بلکل ٹھیک ہے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر زہیر اکتر صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان ملک صاحب وقت ہوئے ایک شارٹ بریک کا ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد stay tuned with us welcome back ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ دونوں معزز بیمان ہمارے موجود ہیں پروفیسر زہیر اکتر صاحب موجود ہیں اور دوسرے ہمارے ڈاکٹر عرفان ملک صاحب موجود ہیں دونوں سے ہم ٹی بی کے حوالے سے بات کر رہے تھے نظام تنفس سے منسلک سے متعلق جو بیماریاں ہیں آرزی ہیں ان کے متعلق بات کر رہے تھے تو وہیں سے سلسلہ اپنا شروع کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر عرفان نے ہمیں بتایا کہ ٹی بی کے حوالے سے خواتین جو ہیں لیکن لیٹ پریزنٹیشن ان کی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ وہ ڈیپنڈینسی ہے جو ہمارے ہوتی ہے کہ اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایک اور اہم بات میں بتانا چاہوں گا جس طرح ڈاکٹر عرفان نے پہلے کیا ہے کہ یہ بیماری جب اگر فرض کرے کسی کو ہو جائے تو یہ نہیں کوئی چھے مہینے وہ جراسیم پھلاتا رہتا ہے آگر اس نے دوائی شروع کر دی ہے پندرہ دن اگر اس نے دوائی بقائدگی سے کھا لی ہے تو وہ ایک امپورٹنٹ پیریوڈ ہوتا ہے جب اس نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور اس کو کف ایکٹری گیٹس یا عداب کھانسی آنے چاہیے اس کے بعد وہ نون انفیکسج ہو جاتا ہے وہ ایسی جیسے ایک نورمل بندہ بس وہ دوائی اپنی پوری کریں بالکل ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ عرفان آپ مجھے بتائیں کہ یہ ابھی بات ہو رہی تھی اور پروفیسر زہیر اختر صاحب نے اس کا ذکر کیا یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ٹی بی ہے اس کا علاج مکمل نہ کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے ایک تو مجھے سمجھ آگے کہ مریض کو بزاتے خود جو نقصان ہونا ہے لیکن اوورال معاشرے کو بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے بالکل جی اس کے نقصانات بہت زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ملٹی ڈیمنجزل ہو سکتے ہیں بالکل دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر کسی سپیسفک آرگن سے ریلیٹ بات کریں گے تو وہ آرگن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اور اس کی علامات مستقل اس کے ساتھ چلتی رہیں گے ٹھیک ہے اور پھر وہ ایک کانسٹنٹ سپریڈ پھلانے کا باعث بنتا رہے ٹھیک ہے اور جو پرابلم ہمیں آتی ہے وہ یہ ایسا اس میں ایسی ٹی بی ہو جاتی ہے جس کو ہم ملٹی ڈرگ رزیسٹنس ٹی بی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو نارمل ٹی بی کی دوائیوں سے نہیں ختم ہو سکتی اس کا کورس نو سے اٹھارہ مہینے تک ہے نمبر ٹو وہ اتنا ایکسپیرینس ہاتھوں میں ہے کہ نارمل ہمارے جیسے کنسٹنٹ بھی اس کو سٹارٹ نہیں کرواتے اور وہ اس تک نہیں لیمٹ رہتا وہ پھر سوسائیٹی میں اور لوگوں کو بھی سپریڈ ہونے لگ پڑتا ہے اور یہ بہت ہی بھیانی ایک تو اس کا اپنا نقصان ہوا اور ایک پھر پوری کمیونٹی میں سپریڈ ہونے لگ پڑا ایک اور چیز امپورٹنٹ ذہن میں رکھیں اگر کسی بھی شخص کو ٹی بی ہے پھپروں کی تو پلیز وہ اپنے جو سراؤننگ میں لوگ ہیں ان کے ایکسے زور کروا لیا کریں یہ کوئی کسٹ والا پرسیزن نہیں ہے ہر گورنمنٹ ہسپیٹل میں جو ایکسے رہے ہیں وہ آلموسٹ فری آف کسٹ ہو رہے ہیں لیکن this is very کسٹ افیکٹی ہم ایزا ڈاکٹر بھی تھوڑا سے اگنورنس ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ بیزی ہیں یا ہم نہیں کرتے ڈرگ ریزیسٹنس میں ہم اس کو فالو کرتے ہیں نارمل ٹی بی میں اس کو فالو نہیں کیا جاتا پیوینٹیو میجر ہے حقیقتاً جو ہے وہ کیوریٹیو میجر سے ہمیشہ چیپ ہوتی ہیں بہت 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 دیکھیں دس بندے فیملی میمبر کی ہیں آپ ایک سائیلنٹ بھی پک کر لیتے ہیں تو آپ اس کو سیو کر لیتے ہیں کتنے لوگوں کو وہ سپریٹ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر ایرفان نے بڑی اچھی بات کی اور ان کی بات سے جو میں سمجھا ہوں اور ناظرین بھی جو سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ drug resistant tuberculosis ہو جاتی ہے جو عام عدویات جو available ہیں ٹی بی کے حوالے سے ان عدویات کی اگر resistance پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایسا جو مریض ہے وہ drug resistant ٹی بی ہی پھیلائے گا وہ یہ نہیں ہوگا کہ جو عام ٹی بی ہے پہلے وہ پھیلائے اور پھر بعد میں وہ بنے بلکہ جس طرح جرسومہ ہے وہی جرسومہ دوسرے کو منتقل ہوگا بالکل ایسے ہی ہے اور اس میں یہ ایک important بات یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح عرفان نے کہا کہ drug resistant ٹی بی جو ہے وہ پھر specialized ہاتھوں میں specialized center میں ہوتی ہے ناظرین کی اگہی کے لیے بتا دوں کہ لاہور کے چند center گلاب دیوی hospital کے اندر بھی اس چیز کا علاج ہو رہا ہے اب اگر کسی کو multi drug resistant ٹی بی ہو گئی ہے تو اس نے جب خانسنا ہے اور اس سے جو دوسرے کو لگنی ہے اس کے گھر والوں کو یا قریبی عزیزوں کو وہ multi drug ہی لگنی ہے اور پھر اس کا علاج بھی وہ 9 سے لے کے 24 ماہ تک کئی ہے اور اس کو پھر خاص جگہ پہ ہر جگہ پہ اس کا علاج بھی نہیں ہوتا لہذا ضروری ہے کہ ہم ہر مریض کو mdr میں جانے سے بچائیں اس کا طریقہ ہی ہے کہ جو simple ٹی بی ہے اس کا علاج بروقت اور time لی کروایا جائے اور پورا duration کے لیے کروایا جائے تاکہ وہ mdr یا ایکس دی آر نہ من سکے ٹھیک ہے چلیں اب دوسری بات بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ایک جو اب آگاہی بھی زیادہ ہے بلکہ ڈاکٹر عرفان یہ میں آپ سے بات کروں گا وہ آپ نے sleep research center جو ہے اس کی بھی بات کی لاہور جنرل hospital میں جو ایک بے خابی کی شکایت ہے یا سوتے ہوئے جو سانس گھٹنے کی شکایت ہے دم کشی کی شکایت ہے اس کو جو ہے sleep apnea کا نام بھی دیا جاتا ہے یہ جو اگر یہ بقاعدہ ایک تشخیص ہو جائے کیونکہ ہر جو ہے دم کشی وہ sleep apnea نہیں ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے اور ہر shortness of breath جو ہے وہ sleep apnea کے زمرے میں نہیں آتی لیکن یہ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا علاج ہے اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے یہ بتائیے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ زیادہ عوامی آگاہی کہ آج ہم بات کر سکیں بہت بہت ہی important chapter ہے میرے لئے اور پاکستانچہ society نے اس پہ بہت کام start کیا I'm also chairman of that guideline جو کہ sleep پہ work کر رہی ہے ہم لوگ members ہیں اس میں لاہور سے بھی ہیں کراچی سے بھی ہیں پشاور سے بھی ہیں آل اکراوس دا پاکستان جو sleep center میں کام کر رہے ہیں وہ اس میں ہیں اور اس میں بہت کام بہت کام ہونا ہے میں آپ کو بتاؤں اور اس میں problem یہ ہے کہ under graduates میں بھی ہم نے sleep کو اس طرح نہیں پڑھایا اگر آپ کے mind کو کوئی چیز نہیں پڑھائی تو آپ کی eyes اس کو perceive نہیں کرتی یہ تو ہم consensus ہم سب میں آ گیا تو اکثر ہم لوگوں کو خراتے آتے ہیں جو کہ ہم normal سمجھتے ہیں بڑا healthy ہے تو خراتے آتے ہیں ایک normal بات ہے لیکن وہ خراتے ایک arithmetic خراتے ہوتی ہیں وہ patient جو وہ شخص سوئے گا خراتے لے لیکن اگر وہ شخص ایسے خراتے لیتا ہے especially جب وہ سیدھا لیتا ہے کہ وہ سو رہا ہے کہ اس کا سانس رکا ہے اس کے بعد اس کو ایک لمبا خراتہ آیا ہے یا اس نے کروٹ بدلی ہے یا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا اس کو نید میں سانس بند ہونے کا مسئلہ ہے ستر فیصد ایسے لوگ موٹے ہوتے ہیں موٹے کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے موٹاپا ان کا گردن سے اور گردن کا موٹاپا زیادہ مہنی خرید ہے اگر میل کا موٹاپا ستنہ شاریہ پانچ ان سے زیادہ یا فین میل میں سونہ شاریہ پانچ ان سے زیادہ نیک کالر سائز ہوگا تو ان میں یہ بیماری کے پرابلم زیادہ ہوتی ہے ہوتا ہے کہ جب یہ patient سیدھا لیٹتا ہے تو ہماری نیند کی چار سٹیجی سے ہیں جو چوتھی سٹیج ہے اس میں نیرلی جیسے ہم آپ سمجھ لیے فالوج ہو جاتا ہے اس طرح ہماری باڈی اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتی ہے تو جب وہ سٹیٹ لیٹا ہوتا ہے تو اس کی ٹنگ بیک فال کرتی ہے اور نورملی بھی بیک فال کرتی ہے لیکن اگر آپ کی گردن کا سائز بہت بڑا ہے تو وہ سپیس ہوا گزرنے کی بہت کام ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ patient یہ کرتا ہے اور رپیٹیلی ہول نائٹ یہ پروسس اس کا ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے وہ ڈیپ سلیپ میں جاتا ہی نہیں ہے اب وہ پیشن کیا کرتا ہے آپ اس پیشن سے کچھ قوشن پوچھتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ پیشن جب اپنائٹ بیٹھا ہوگا ٹی وی دیکھ رہا ہوگا اس کو اونگھانا شروع ہو جائے گی وہ car ڈرائیو کرا ہوگا اس کو اونگھانا ہے کیونکہ that is the sleep deficit yes that's the sleep deficit اور آپ باڈی نے کیسے اکاموڈیٹ کیا کیونکہ وہ سٹیٹ ہے اب اگر ٹنگ فال بھی کرے گی تو وہ پیچھے تو نہیں گرے گی وہ گریوٹی کے بیسے آگے رہے گی تو باڈی ہی بیچول ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس طرح سلانے کے کوشش کرتی ہے اور کہی ایکسیڈنٹ ایسے ہوتی ہیں اور تشکیز کے لیے اس کے کافی مطلب ڈیفرنٹ قسم کے لیول ہوتے ہیں جو سب سے گولڈ سٹینڈر ہے وہ لیول ون ہے لیول ون یہ تشکیز کا سٹینڈر ہوتا ہے اس کے بعد ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ اس کو سلیپ ایپنیا ہے اور اس کے بعد ہی اگلا سیٹ اپ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا علاج کرتی ہیں اس علاج میں نیبلائزیشن کی طرح کی ایک مشین ہوتی ہے جو ہوا باہر سے لیتی ہے اور اس ونڈ پائپ کو جو کہ کلوز ہوتی تھی راز کو اس کو ہلکا سا کھولتی ہے اور پیشنٹ گوز انٹو ڈیپ سیٹ اچھا آپ بات کر رہے تھے کہ جو سگرنڈ نوشی کے حوالے سے ہماری بات ہوئی اور آپ نے کہا کہ سگرنڈ نوشی کے حوالے سے جو ہے ہمارے محول پہ تو جو اور پولوشن اور وہ تو لیکن اس کے علاوہ آپ نے یہ بات کی کہ یہ کینسر کے جو ہے وہ بھی باعث بن رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کچھ بتائیے اچھا ڈاکٹ کامران صاحب مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سموکنگ کا ڈبلیو جو فیکٹس آف ٹوبیکو نکال کے دیکھیں نا تو جو سب سے پہلی سٹیٹمنٹ آتی ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹوبیکو کلز its 50% of its users ٹھیک ہے کہ اپنے پچاس جسے جو اس کے استعمال کرنے والے جلدی اب دیر ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے نا وہ بہت کی وادی میں لے جاتا ہے سب سے بڑا نفسان تو اس کا سب سے بڑی بات ہے اب یہ ہے کہ اس وادی میں جانے کے جو موڈز ہیں وہ زیادہ تر دوئی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ کرونک اپسٹری پلومنی ڈیزیز اور دوسرے ہیں لنگ کینسر ٹھیک ہے اور تیسرے ہارٹ اٹیک ہے تو اس لیے یہ ہے کہ ٹوبیکو کا یوز کسی بھی شکل میں کومنلی جو ہوا سموکنگ ہے ہکا ہے بیڑی ہے شیشہ ہے کسی بھی شکل میں جہاں وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ڈسکرز کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک اور جو آرزہ ایک بیماری جو آپ کے شعبے سے متعلق ہے اور بہت زیادہ عام ہے کومن ہے وہ دمہ ہے تو ایک تو یہ بڑا مختصرا بتائیے کہ دمہ ہوتا کیا ہے عام ناظرین کو سمجھنے کے لیے اور پھر یہ بتائیے کہ اس کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ ایسی معلومات جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ عوامی آگاہی کے لیے بہت ضروری ہے اسی میں پھر ہم بات انہیلر کے حوالے سے بھی کریں گے دمہ یہ جس کو ایس دوہ کہا جاتا ہے یہ بیسیکلی ایک الرجک رسپونس ہوتا ہے یا ہائپر رسپونسیونیس ہوتی ہے ائر ویس کی ہمارے اردگیر جو موجود ہیں کومن موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اس کو ریٹیٹ نہ کرے لیکن مجھے وہ کر رہے ہوں اگر میرا وہ کون کون سے ہوتے ہیں آپ کی جو کردگیت انواریمنٹ میں جو دس پھر رہی ہے دھوہ ہو گیا گردو گبار ہو گئی دھند ہو گئی آپ کے جو کارپیٹس کے ہو گئے کاکروچیز کا ہو گیا مختلف ونو ہو سکتے ہیں مختلف ونو ہو سکتے ہیں مختلف ونو وہ لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کو کریں ہمارے سب کے پھرتے ہیں سب وہ پرابلی نہیں ہوتی ان لوگوں کے اندر تھوڑی سی الرجی کے جو ہر ریسپانسیوینس وہ زیادہ ہوتا ہے جب ان کے اندر یہ چیزیں جاتی ہیں تو یہ پھر ان کی سانس کی نالیاں جکڑ جاتی ہیں وہ تنف ہو جاتی ہیں سوشی زیادہ ہو جاتی ہیں جس سے ان کی سانس کی نالیاں میں تنگی آتی ہے سانس تنگ ہوتا ہے سیٹیوں کی وازیں پیدا ہوتی ہیں سینے میں جکڑان آتی ہے اور سات جو ہے وہ کھانسی بھی آتی ہے تو اس کے ڈیفرنٹ سیڈیوز ہو سکتی ہیں چاروں میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ چاروں بھی ہو سکتی ہیں اس کو ہم دمہ بولتے ہیں لیکن اس کا شافی علاج موجود ہے الحمدللہ اور اس کا جو ہے علاج کے متعلق عرفان ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور اس کے علاج میں انہیلر جو ہے وہ بھی استعمال کی جاتے ہیں تو انہیلر کے متعلق بھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کو بھی استعمال کرنے کا ایک خاص طریق ہے تو پہلے علاج کے مطلق بات کریں پھر انہیلر کے مطلق بھی بات کریں انہیلر کا صحیح استعمال کا کیا طریقہ ہے دیکھیں یہ تو یہ کتنے اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے اور ہم اس کو بغیر تشخیص کے ڈائیگنوز کریں ایسٹمایز ون اپ ڈیزیز جس میں ایٹی پرسن تشخیص مریض کی ہسٹری سے ہو جاتی ہے نو ٹیسٹیز ریکوائی اور ایمپورٹن ٹھنگ جو کہ میرے خان میں میسیج آپ کو سب کو دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہیلر ہی اس کا پہلا اور آخری علاج ٹھیک ہے اس میں کوئی دور آئیں نہیں ٹھیک ہے اگر آنکھ میں پرابلم ہے تو دوائی مو میں نہیں ڈالی جاتے ٹھیک ہے اگر سانس میں سوزش چل رہی ہے تو سب سے بیس ٹلوشن یہ ہے کہ اس کو دوائی کو تھرو نوز یا ماؤت ہی لیا جائے ٹھیک ہے سو انہیلر کی ورائٹی الحمدللہ پاکستان میں نیمولایس کا جسر ہے ٹھیک ہے آموست وہ سب میڈیسن آویلیبل ہے جو باہر بھی آویلیبل ہے سو ہم اس کو ہمیں اسی کو یوز کرنا چاہیے ان میں سب سے امپورٹن پرابلم جو دیکھا گیا دمے کے مریز میں وہ ڈسپائٹ آپٹیمل میڈیجمنٹ جو کے لیکی ہوتی ہے ان کا طریقہ کارنے ٹھیک ہوتا یہ بہت امپورٹن ہے دیکھیں ہم پلمنالوجیسٹ ہم سے پہلے بھی پروفیسر دیکھتے ہیں پروفیسر میڈیسن بھی دیکھتے ہیں اور بالکل ٹھیک نسخہ لکھا آپ مریز کو پہلا بٹھا کے پہلا سوال پوچھیں کہ آپ انہیلر کیسے لے رہے ہیں کچھ مریز انہیلر بغیر کیپ کھولے لے رہے ہیں اچھا ہاں ایسے بھی کچھ مریز انہیلر مو کھول کی ایسے سپری کر رہے ہیں تو اس کا پروپر طریقہ کار ڈاکٹر سے ضرور سمجھیں اور اس کا پروپر طریقہ کار وہ شخص جو لے سکتا ہے یا جو نہیں لے سکتا ان کے لئے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے سی او پی ڈیز کا بھی ذکر ہوا تھا اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا جیسے ہم ابریویشن جو ہے کرانک آبسٹرکٹیو پلبنری ڈیزیز ہے لیکن یہ تو ایک طرف بات ہوگی یہ مجھے بتائیے کہ سی او پی ڈی اور دمے میں کیا فرق ہے ایک علامت ہے بزاتے خود بیماری تو نہیں یا آرزہ تو نہیں ہے ہمیں جو ہے بسی کلی ہائپر ریسپونسیونس ہے آپ کی ائر ویز کا اور اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ سگرٹ پیئیں یا آپ کے اندر پولوشن جائے جو ہمارے انوائرمنٹ میں کومن چلنے والے پولوٹن جسے ہم نے رابطہ کرنا ہی کرنا ہے یہی آپ کو جو ہے وہ سانس کی نالیوں میں سوچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو سی او پی ڈی ہے اس کے جو ایجنٹ ہیں وہ ساری نوکشس ایجنٹ ہیں اگر وہ آپ استعمال کریں گے تو خاص ٹائم کے بعد آپ کو بھی کر دے گی میں کروں گا تو مجھے بھی کر دے گی ٹھیک ہے اس میں سب سے امپورٹن ہے سگرٹ کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی تخصیص نہیں ہے اور اس کے لئے پہلے سے آپ کی فیملی کا ہونا یا آپ کا ادھر انہیریٹڈ ہونا بیماری کا ضروری نہیں ہے بالکل آپ صحت مند ہیں یہ والی پولوشن آپ کے اندر خاص ٹائم کے لئے جائے گی جو کہ سگرٹ سے جاتی ہے ہکے سے جاتی ہے اگر آپ کا ایکسپوجر ہے تو یہ ہوگا تو ہوگئی ہوگا اس نے آپ کو کرنے ہی کرنے ٹھیک ہے اور لہٰذا پھر اس کی جو یہ پرمننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے ہم جو دو ڈیفرنس سمجھتے ہیں استعمال اور سی او پی ڈی میں what is the reversibility and periodicity اگر وہ reversible ہے آپ کے علاج سے نیلر سے اور وہ ہٹ ہٹ کے آتا ہے درمیان میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے وہ استعمال ہے لیکن سی او پی ڈی جب ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ reverse نہیں ہوتی وہ رکھتی نہیں ہے وہ slow تو ہو سکتی ہے لیکن وہ پھر normal والی حالت میں نہیں آتی تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے اگر مجھ سے کہ پوچھے بیماریاں تو خیر اللہ ہر رکھ سے بچائے لیکن دونوں میں سے جو زیادہ خطرنا کے بیماری ہے وہ سی او پی ڈی ہے ایک دفعہ یہ شروع ہو جائے نا جی اور کیونکہ یہ اپنے ہاتھ میں کی وجہ سے لگتی ہے اپنی غلطیوں سے لگتی ہے تو لہذا سنگریٹ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اچھا اب کچھ بات یہ بھی کر لیں ہم کہ ہمارے جو young doctors ہیں ہمارے جو fresh graduates آ رہے ہیں بہرحال آپ دونوں سے بھی میری بات ہوئی اور ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال جو pulmonology ہے وہ پہلی fields میں یا پہلی choice میں نہیں آتے اسی طرح سر عرفان اسی طرح تو اس میں یہ بتائیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کی پاکستان چیس سوسائٹی بھی ہے دوسری بھی آپ کی سوسائٹیز کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اس حوالے سے وہ کیا کام کر رہی ہیں اور ایک ایسی field جس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ doctors young doctors زیادہ زیادہ اس طرف راغب ہوں کیونکہ معاشرے میں جو ہے اس کا جو burden of disease ہے بہت زیادہ ہے جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ تقریباً عام OPTV جنرل میڈیسن کا دیکھیں تو پندرہ پرسنٹ کے قریب جو ہیں وہ سانس سے متعلق جو ہیں وہ آرزے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو عرفان آپ ڈاکٹر عرفان آپ بتائیے پھر ہم ڈاکٹر زہیر آپ سے بھی یہ پوچھتے ہیں لیکن یہ تو کچھ چیزیں دیکھیں تو ہمیں اب سے ہی یہ کام شروع کر دینا چاہیے کہ وہ speciality جن کی ہماری public کو ضرورت ہے اس میں بچوں کو بھیجا جائے ٹھیک ہے میں اگر سمجھتا ہوں مطلب میں تھوڑا سا تھوڑا سا ان میں سیٹ بڑھائی جائے یہ سوڑے سیٹ بڑھائی جائے اور ان کو یہ فرس پرورٹی دی جائے کہ یہ آپ لوگوں کے لئے ہے آپ اگر یہ پرسنٹیج لیں گے تو آپ نے اس میں جانا ہے ٹھیک ہے اچھا نمبر دو میں تھوڑا سا اختلاف اگر کروں آپ سے میں اگر آپ اپنے statistics کو سوچوں پچھلے پانچ دس سالوں سے پانچ سالوں سے سپیسیفکلی تو اوینیس بڑھی ہے ٹھیک ہے ایک اوینیس بائی دہوے مجبوراً بن گئی کیونکہ جب یہ سینٹر انڈکشن آئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سپیشیلٹی جو کہ میجر ہاسپیٹل میں اگزیسٹ کرتی ہے اس میں پوسٹ گیجوشن ہے تو لوگوں نے آنا شروع کرتی بلکل ٹھیک ہے آپ تھوڑے سے ویرنس ہونے لگ پڑی اور دوسری بات یہ کہ آپ ہمارے پلمنالوجسٹ الحمدللہ وہ اب انڈر گریجوئرز کو بھی پڑھاتے ہیں جب جتنے میڈک کالج بن رہے ہیں تو میرے مطابق تھوڑا سا اب سوسائیٹی میں ایکسیپٹیبلٹی پلمنالوجسٹ کی ہے پہلے سے بہتر ہونے کی طرف جاری اور اسی طرح ہی ہوتا ہے لیکن آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ پہلے میڈیسن سے آپ ان کو کارٹ کارٹ کے سپیشلٹیاں بنا رہے ہیں اور وہ سڈنلی آپ کے پاس ایک سپیشلٹی کو ایکسپٹ کر لیں لیکن آپ میرے مطابق ایکسیپٹیبلٹی کسی حد تک ہے ہم اگر میں ریسنٹلی دیکھتا ہوں اپنے پریوٹ سیٹ اپ میں بھی دیکھتا ہوں تو ہمارے پاس لہور میں بھی آگے ہیں آپ کے لیے رانکن ہوگا کہ فیصلہ باد میں نہیں تھے وہاں پہ بھی تین چار موجود ہیں آپ سے آلکورٹ میں چلے جائیں وہاں پہ بھی ہیں اور یہ پچھلے پانچ سالوں میں پانچ سالوں میں اور یہ چینج ہمارے پانچ سالوں میں آ چکی ہے بس اس کو ہمیں سسٹین رکھنا ہے لیکن ہم نے پھر بھی ڈائیورٹ کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ برین ڈرین بھی یہ بھی امپورٹل ہے لیکن ڈائیورجن کام تو گورمنٹ کا ہے صحیح یہ جو سپیشلٹی ہے اس کے پیشنٹ زیادہ ہیں یہاں کے ڈاکٹر کام ہے یہ آپ ہی ڈائیورٹ کریں گے دونٹ ٹھنک سو کہ آپ بچے کو اتنا اچھا گروم کر بیٹھے ہیں کہ وہ ایک ایسے سپیشلٹی میں انٹر ہو جائے جس میں ارننگ پتا ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤت ہے یہ نہیں ہو سکتا تو اس کو کمرشل کمپورنٹ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ بچوں نے اس سپیشلٹی کو زیادہ آپٹ کرنا ہے اور ہم نرسلی نہ بنیں ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے پوری کوشش کرنی چاہیے عرباب اقتدار اور اختیار کو کہ یہاں پر ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ برین ڈرین کم سے کم ہو بالکل ٹھیک ہے جی زہید صاحب اچھا اس میں تھوڑا سا میں یہ بھی چاہوں گا بہت زیادہ اس میں فیلڈ میں اس کو موجود ہے اور میں اپنی ینگ ڈاکٹرز کو آنے والے ڈاکٹرز کو کہوں گا اور اب اس کے اندر بہت زیادہ انٹرونشنز آ رہی ہیں جیسے سلیپ کی بات ہو رہی ہے جیسے ہمارے ہم پلورسکوپ ہے لاہور میں بہت کم جگہوں میں پورے پاکستہ میں کم جگہوں پہ پلورا ڈیزیز کو کرنے کے لیے گلاب دیوی میں موجود ہے اس کے اندر برونکسکوپی کے اندر اب نہیں نہیں اپنے پیڈیوز کو چیزیں سکھا رہے ہیں تو انٹرونشن بھی اس کے اندر بہت موجود ہے اور جو کرنے کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے نا وہ بھی پلمنالوجی میں ہوتا ہے جسے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا درخواست کروں گا اور یہ گائیڈ کروں گا اپنے جونئرز کو کہ وہ اس فیلڈ کے اندر آئیں اس میں بہت زیادہ گنجائش بھی موجود ہے ہر لحاظ سے اور اس سے انشاءاللہ لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا بالکل ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں پوسٹ گریجوریشن کے اس حوالے سے ملک میں پلمنالوجی کے حساب سے اب ابھی تک ہمارے ہوا پلمنالوجی میں فیلڈ میڈیسن کے اندر ہی ہو رہا ہے سی پی ایس پی سی پی ایس پی جو کروا رہا ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی و ہیلتھ سائنسز اس میں ایم ڈی کروا رہی ہے اس کے اندر ڈی ٹی سی ڈی کروا رہی ہے اور ایم سی پی ایس ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز موجود ہیں ہیں اور ہمارے جو لاہور کے جتنے بھی بڑے ہسپیلڈ ہیں یہاں پہ تقریب نہیں ہے سارے کورسی جو ہیں یہ ہو رہے ہیں اور لوگ آ کے کر رہے ہیں تو لہذا سٹوڈنٹس کو کہیں کہ اس کو کوالیفائی کر رہے اور آکھ اس کو انڈکٹ ہوں بالکل ٹھیک ہے اچھا ایک اور جو بات ہوئی فیپڑوں کے سرطان کے حوالے سے تو فیپڑوں کا سرطان جو ہے یہ بہرحال ایک خطرناک بیماری ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ سرطان کسی بے قسم کا ہو کینسر کسی بھی قسم کا ہو ایک منٹل ٹراما اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں تو یہ مجھے بتائیے کہ کینسر کے جو ہوتا ہے فیپڑوں کو سرطان اس کی سب سے بڑی وجہ جس طرح آپ نے پچھلی ہمارے سوال کے جواب میں بتایا کہ سیکرٹ ڈونشی ہے اس کے علاوہ کونسی ایسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اس نے پولوشن کسی بھی قسم کی خواہ وہ فیکٹری کی پولوشن ہے خواہ وہ جو آپ کے انوائرمنٹل پولوشن ہے وہ جو ہے بڑا کاؤس ہو سکتی ہے لیکن ابھی بھی سٹیل ٹاپ موس کاؤس امپورٹن کاؤس آف دا لنگ کینسر اور ماؤت کینسر ہے اس کی طبیقو طبیقو جوز ان اینی فارم خواہ وہ چیو کی شکل میں ہے جو ہم وہ رکھتے ہیں وہ کے اندر ٹھیک ہے نا خواہ وہ بیڑی ہے خواہ وہ سگرٹ آئی ہے خواہ وہ ہکا ہے تو اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے اب بات ہے کہ جب ایک دفعہ کینسر ہو تو یہ چند خطرناک ترین کینسر میں سے ہوتا ہے اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جی لنگ کینسر کی اگر تو یہ شروع میں پکڑا جائے اور شروع میں اس کی علامتیں وہی ہوتی ہیں جو کسی بھی چیز پرابلم کی ہوتی ہیں کہ ہلکی ہلکی خانسی آتی ہے بخار رہتا ہے وزر کم ہو رہا ہے بندہ پرواہ کرتا ہے اور نہیں کرتا لیکن جب وہ ٹیسٹوز کروانے اکثر ہمارے لا علمی وجہ سے جب بات ٹیسٹو تک پہنچتی ہے تو بات کافی سٹیج تری یا سٹیج فور پہ جا چکا ہوتا ہے لہٰذا وہاں پہ جانے سے پہلے ضروری ہے کہ جو اس کی بڑی امپورٹنٹ کاؤز ہے کہ ہم اپنے انواریمنٹ کو ساف ستھا رکھیں خود سگرٹ نہ پیئیں سگرٹ پینے والوں کو سگرٹ پینے سے رکیں تاکہ یہ بات پھیلے ہی نا بلکل ٹھیک ہے اور جلد جلد تشخیص اور جسے کہتے ہیں کہ ارلی ڈائگنوزز اور پرامٹ ٹریٹمنٹ وہ کسی بھی بیماری کا نورد آزما ہونے کا سب سے بہتر طریقہ ہے اس میں کوئی دوسری رائی نہیں ہے جی ڈاکٹر رفان بلکل ٹھیک ہے آپ نے انفرشنیٹ ہے ہمارے یہ لنگ کینسر کے ساتھ کہ لیٹرلی یہ بہت لیٹ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور سموکنگ is the only culprit اگر ہم دیکھیں باقی دیکھیں ستر فیصد میں تو یہی بنتا ہے اور دیکھیں سموکنگ جو ہے جگہ جگہ لکھا بھی ہوتا ہے اور اس میں یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے اور یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ سموکنگ کو جتنی جلدی quit کیا جا سکے ہیں اور ایک امپورٹن پوائنٹ اس میں بڑا ہے کہ ہماری وہ خواتین جو کہ گاؤں میں رہتی ہیں جو یہ چولا یوز کرتی ہیں لکریوں والا وہ بھی کانسٹنٹلی ایک سموک کو ایکسپوز ہوتی ہیں اور ان کو خود ان بچاروں کو ان بات کا نہیں پتا ہوتا تو ان کو بھی اویرنس دینے کی ضرورت ہے کہ یہ سموک بھی سموکنگ کی طرح کا ہی پرابلمیٹک کاس پر سکتا ہے اچھا سموکرز میں جو امپورٹن پوائنٹ جو ہم نے دیکھا جو جب آ جائے تو ان کو ضرور رجوع کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ سموکرز ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں اتنے نمبر سے زیادہ سگرٹ پی رہے ہیں اور ان کے بلگم میں خون آنا شروع ہو جائے اور اس میں بخار کی علامت نہ ہو ان کی آواز بدل جائے یا ان کا وزن بہت ہی دراسٹیکلی کام ہونا چاہیے بخار پھر بھی ایک نہ پوسیبلٹی ہو تو یہ کینسر کے علامات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں اور انہیں فوری طور پر داکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ہو لیکن انہیں فوری طور پر داکٹر کے پاس جانا چاہیے ہمارے ہاں سکریننگ پروٹوکال نہیں ہے اگر آپ باہر کے ممالک میں چلے جائیں تو وہ ایک خاص لیول سے اوپر تک جو لوگ سموکر ہیں ان کو ایک سکریننگ پروٹوکال سے گزارتے ہیں ہم لوگ انفرچنیٹلی ایک انسیڈنٹ فائنڈنگ کے طور پر اس کو پک کرتے ہیں اور بعض وقت ہماری مردر ڈازیز جو کہ ٹی بی ہے اس کے ساتھ یہی چل رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو ٹی بی کی تشخیص کر رہے ہوتے ہیں پھر جب ہم برونک کرتے ہیں کیمرہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے یہ تو کینسر کتنے عرصے سے سے چل رہا ہے تو تشخیص تو اس کی ہو جاتے ہیں بہت انفرچنیٹ ہے کہ یہ زہیر بھائی کے کیونکہ وہاں پہ زیادہ کینسر کے پیشنٹ ریفر کے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس میں نے کبھی بھی سٹیج ون اور ٹو کا پیشن نہیں دیکھا یہ ایکسٹینسیو ڈزیز کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے تو یہ بدقسمتی ہے اور اس میں یہ کہ ہمیں اپنے آپ کا خیار رکھنا چاہیے وہ شوڈ ٹائی ٹو بھی ہل دی وان ہم لوگ انفرشنیٹلی بلکل کہہ نہیں ہے ایکٹیف سموکنگ سے بھی بچیں اور پیسیف سموکنگ سے بھی بچیں بلکل ٹھیک ہے جی سر پیسیف سموکنگ کیا ہے سر آپ کے تقریباً ٹونٹی پرسنٹ کیسے جو ہے نا جی جو بیماری آتی ہوں پیسیف سموکنگ پیسیف سموکنگ یہ کہ آپ خود تو نہیں پیرتے لیکن آپ ایک ایسی انعرمیٹ میں رہتے ہیں ایسے لوب کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ آپ ایکسپوز ہوتے ہیں ان دھویں دھویں سے جو سگرٹ سے نکلتا ہے طلب آپ کے دوست ہیں وہ سموک کر رہے ہیں اور آپ نہیں پی رہے ہیں اگر تین بندے سموکنگ کرنے والے ہیں تو آپ تینوں کا دھوان کھینچ رہے ہو ساتھ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر خود بھی نہیں پی رہے ہیں تو ان سے بھی درخواست کریں پیار سے محبت سے کہ آپ سگرٹ نہ پیئیں کیونکہ انہوں تو شکار ہونا ہی اور آپ خام خامے ہو رہے ہیں اسی طرح گھر میں اگر باپ پیتا ہے اور کمرے میں پی رہا ہے اور چھوٹے بچے سو رہے ہیں تو بچے بہت جلدی جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں سموک کے پیسے سموکنگ کے ذریعے تو باپ کو چاہیے کہ وہ نہ پیئے اور کچھ آج کل تو خواتین بھی سموکنگ کی ہیں تو ان کے اندر زیادہ نقصانات ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچائیں بالکل ٹھیک ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر زہیر اکتر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عرفان ملک صاحب آج ان سے پلمنالوجی کے حوالے سے بات ہوئی نظام تنفس اور اس سے منسلک اس سے متعلق بیماریوں آرزوں کے متعلق بات ہوئی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین اپنے حوز ڈاکٹر کامران خالد کو اجازت دیے جیے آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کو ڈاکٹر کامران خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ